مین ایف ڈیو او کا کیمپ سیکشن ٹو کے اندر تور کے مقام پہ آپ کا جو مین ایف ڈیو او کا کیمپ ہے یہ وہی ہے علبہ لگ رہے آپ کی جو آج کی فیڈیو ہونے والی ہے نا وہ بہت بہترین ہونے والی ہے بہت انفارمیٹی ویڈیو کوشش کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بان رہی ہے لہٰذا آپ کی جو کافی سارے سوالات کے جوابات ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہی ہیں تو بہت سارے پوائنٹ بھی آپ کو میں کلیر کروں گا بہت سارے پوائنٹ آپ کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس چیز کو پھر نوٹ بھی کریں ایف ڈیو سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیکھنے سب کچھ اس کے اندر ہوگا در ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور تک لازمی دیکھنی ہے تینکیو کیا رجوی آپ کو پتا یہ شہد والے درخت والا پوائنٹ ہے شہد والا درخت کدھر گیا مرشد شہد والا درخت کدھر گیا غیب ہو گیا ہم لوگیت کرنے گئے اور شہد والا درخت بھی گیا تو جناب یہاں سے شہد والا درخت جو ہے وہ ریمو کر دیا گیا ہے ایرے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں جناب کتنا بہترین ورک آپ کا شروع ہے اس کے علاوہ مزید ورکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ بھی شروع ہے ماشاءاللہ سے بہترین قسم آپ کا ورک آپ دیکھ سکتے ہیں تو جناب آپ کا یہ جو ہے نا اللہ بلہ کہ رہے لیفٹ سائٹ پہ بریج باندھ رہا ہے آپ کا بمبر والا دس چھبیس والا ٹھیک ہے تو یہ بریج آل موسٹ آپ کا پہلے بنا ہوئے جی ہاں دوستو یہ وہی پوائنٹ ہے بمبر کا آپ کا سٹارٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کی سب بیس کلیر ہوئی تھی پیچھے آپ کو دکھایا تھا موٹا پتھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کا جو لیفٹ سائٹ والا کہہ رہی ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ناؤ سو تیس کا پوائنٹ ہے ناؤ سو تیس کی آر ڈی ہے یہاں سے آپ کا یہ جو لیفٹ سائٹ والا کہہ رہی ہے اس کے اوپر موٹا پتھر ڈال دیا گیا ہے یہ آپ کی پارکنگ روڑ یعنی کی شولڈر ہے سائٹ والا یہ درمیان میں آپ کا جہاں پہ پتھر ڈالا جا رہا ہے یہ آپ کا سنٹر پوائنٹ سے پچپن فیٹ ادھر آپ کا جو کہہ رہی ہے نا لیفٹ سائٹ اسلام علی جوہ رحمت اللہ جو کہہ رحمت اللہ دوستو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی کے فضل سے کہہ رحمت اللہ تعالی کے شکر سے اللہ تعالی کے کرم سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جناب کافی ٹائم کے بعد تقریباً منت سے گہ اوپر ہو گیا ہے اور اس کے بعد آج تقریباً آئی ہوپ کے ویڈیو بان رہی ہے تقریباً بائیس تیس دن کے بعد دوستو انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ چینل بلاک ہو گیا تھا پیچھے اور کچھ آپ کو پتا ہے عید سے پہلے چھٹی آنگی تھی پھر اس کے بعد ورکن بھی آف تھی تو اس وجہ سے بھی تو آج آپ کو سیکشن ون کا انشاءاللہ وزٹ کرواتے ہیں کتنی ورکنگ ہوگی وہ دکھاتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے کھر چھٹا لے والا یہ آپ کا کھر چھٹا لے والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے موسٹی جب پیچھے آپ نے رمضان میں ویڈیوز دیکھی تھی تو ان پوائنٹ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو جگہ تھی نا یہاں سے ریموو کیا گیا تھا گاند وغیرہ نکال کے تو اس کے روڈ کے ساتھ سے انہوں بلکل نکال کے اللہ بھلا کرے آپ کا مٹیریل انہوں نے سیڈ پہ ادھر اس جگہ پہ رکھا ہوا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کے بلکل مکمل لیول تک انہوں نے اس سیڈ کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اس لیول تک لے آئے ہیں کہ یہ روڈ کے لیول تک ہو چکا ہے یہ کھر چھٹا لے والا پوائنٹ ہوتا ہے یہ پیچھے آپ کا جیلم والی سیڈ کھر چھٹا لہا ہے یہ وہ سکول ہے جہاں تک یہ کام کرتے ہوئے آگئے ہیں مزید آگئے انہوں نے اب اس سیڈ پہ ورکنگ اپنی اس سیڈ سے ختم کر کے ادھر شروع کرنی ہے تو یہ کون سی سیڈ ہے یہ والی سیڈ آپ کی آگئی ہے بمبر والی جی تو جناب جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کہنے جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ آنے والی اچھے اچھے ویڈیو ہر لحاظ سے ملتی رہا کریں گی آپ کو تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ماشاءاللہ سے تقریباً سات سو پلس سبسکرائبر ہو رہے ہیں ایک ہزار ریکوائیڈ ہیں آپ کو پتا ہے چینل کی موڈنائزیشن جو ہے آن ہو جائے گی ایک ہزار کے بعد میرا واشٹ پائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جلدی سے آپ لوگ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوئے ایسے ہی آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کر کے دیکھیں گے اس کا بینیفٹ مجھے ہوگا فائدہ مجھے ہوگا تو اگر میں آپ کے لئے ویڈیو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو آپ کا احلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں اپڈیٹ آپ کو ملتی رہتی ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی سبسے پہلے اچھی بات شیئر کرتے ہیں مزید ویڈیو کا سسلہ بھی جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی رسول اللہ دوستو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر کرو اور میری نشکری نہ کرو دوستو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ میرا ذکر کرو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا فرماؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بجالانا چاہئے نماز پانچ گناہ ادا کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی شکری بلکل بھی نہیں کرنی چاہئے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ بھی ہے اور جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت براہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی بھی نہیں تھا دنیا کے دلو فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی نظر نہیں آیا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین مجھے نظر نہیں آئی تو بلا شبہ ہمارے آقا علیہ السلام تو اسلام جیسا نہ تو کوئی پیارا تھا نہ پیارا ہوگا اور نہ ہی پیارا قیامت تک کوئی ہوگا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاتم النبیین آخری نبی ہیں ہمارے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ ہماری حوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں باہدہ ہماری بہت بہت حوش قسمتی ہے اور اللہ پاک کا کروڑ ہائے سانمان اور شکر گزار ہیں کہ اپنے پیارے محبوب کا ہمیں امتی بنا ہے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ابھی یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا مین سٹارٹ پوائنٹ ہے سیکشن ٹو کا جو سٹارٹ پوائنٹ ہے اس سائیڈ پہ آپ کا مصری مور والی سائیڈ آتی ہے یہ آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے یہ ماربل فیکٹری والا ایریا آپ کو دکھایا تھا پیچھے ویڈیوز میں تو اللہ بلہ کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کی ریموونگ تک پہنچ چکے ہیں یعنی کہ یہ روڈ کے لیول تک آگئے ہیں اب انہوں نے یہاں سے روڈ اٹھانی ہے اس کے لئے وہ والی سائیڈ پہ آپ کی کلیر اینڈ گربنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جو آپ کی کلیرنگ ہے وہ وہاں پہ گراؤنڈ کمپیکشن اس کی جاری ہے بھی تو اللہ بلہ کرے ورکنگ سٹارٹ ہو چکے ہیں مزید آگئے آپ کو اپڈیٹ دکھاتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دول مٹی کتنی زیادہ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ویڈیو اس جو ہے نا سچویشن میں بنانا سو اگر ہم آپ کے لئے اچھی ویڈیوز لا رہے ہیں تو آپ کا بھی حق ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں اور بار بار اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پہلے بھی میرا چینل جو ہے بلوک ہو چکا تھا میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ مشکلات نہ دیکھنی پڑے مجھے بھی تو جلدی سے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا مزید چل کے آگے ابھی آپ کو بیمروالے کچھ پوائنٹ سے اپ ڈیٹ دیتے ہیں پھر دارہ پور پھر آگے مصری مور تک تمام پوائنٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں بہت انشاءاللہ اچھی اور زبدیس ویڈیو ہونے والی ہے وہ کچھ اس طرح ہونے والی ہے کیونکہ بہت دنوں کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ دکھانے لگے ہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں اسی پوائنٹ پہ آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ دیکھے کس طرح روڈ کے لیول میں آگے ہیں نیکسٹ آگے بہت سارے پوائنٹ پہ آپ کی روڈ اٹھا دی گئی ہے اس کے علاوہ روڈ کے لیول سے بھی اپ لیول آپ کا جو وارٹر باؤنڈ موٹے پتھر تک کام ہے وہ پہنچ چکا ہے جی ہاں دوستو یہ وہی پوائنٹ بیمبر کا آپ کا سٹارٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کی سب بیسکلی روئی تھی پیچھے آپ کو دکھایا تھا موٹا پتھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کا جو لیفٹ سائیڈ والا کیریج بھی ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے آپ کا سٹارٹ ہو گیا یہ ناؤ سو تیس کا پوائنٹ ہے ناؤ سو تیس کی آر ڈی ہے یہاں سے آپ کا یہ جو لیفٹ سائیڈ والا کیریج بھی ہے اس کے اوپر موٹا پتھر ڈال دیا گیا یہ آپ کی پارکنگ روڈ یعنی کی شولڈر ہے سائیڈ والا یہ درمیان میں آپ کا جہاں پہ پتھر ڈالا جا رہا ہے یہ آپ کا سنٹر پوائنٹ سے پچپن فیٹ ادھر آپ کا جو لیفٹ سائیڈ والا اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دیا ہے موٹا پتھر ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ کے کام یہاں پہ آپ کا کتنا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا کمپلیٹ مرائے میں پہنچ چکا ہے یہاں پہ ایسفالٹ کا کام بھی آپ کا جلد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ مزید آگے آپ کو کہاں تک آپ کا موٹا پتھر ڈالا گیا کس آرڈی تک وہ دور تک نظر آ رہا ہوگا مزید چل کے آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں دول مٹی بہت زیادہ ہے بہت مشکل ہوتی ہے یہاں پہ ویڈیو بنانا مگر انشاءاللہ آپ کے لیے آج بہترین ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے جی تجناب وہ پیچھے آپ کو میں نے دکھا ہے نو سو تیس والا پوائنٹ نو سو تیس سے سٹارٹ اٹھتا ہوا آپ کا جو لیٹ سائیڈ والا کریجو اس کے اوپر موٹا پتھر ڈالتے ہوئے یہاں پہ ڈمپنگ ہوئی پڑی ہے موٹے پتھر کی اس کے علاوہ مزید آگے اگر آپ دیکھیں تو آگے تک آپ کا آگے تک آپ کی یہ جو کلوٹ ہے وہ نو سو چوون والی دیکھیں موٹسیکل بھی بھی اپنی فل انجوائی کر رہے ہیں موچ کر رہے ہیں یہ گرمی اور چل کر رہے ہیں کیا بات ہے یا ہمیں گاڑی میں تو فیک نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ سونگ لگا یا کوئی چیز لگا کے سنے اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ آپ کا جہاں پہ ڈمپنگ ہو رہی ہے وہ سامنے آپ کی کلوٹ ہے وہ یہ دمپنگ جہاں پہ اور یہ تقریب آپ کا نو سو آپ کا پوائنٹ باندھ رہا ہے فیفٹی فور کا ٹھیک ہے تو اللہ بلہ کے نو سو تیس سے یہاں تک آپ کی یہ جو ہے نا موٹے پتھر کا کام دیکھ سکتے ہو آپ ڈمپنگ کا کام انہوں نے کلیر کیا ہوئے یعنی کہ یہ آپ کا الٹے آت والا کی رجوی ہے سیدھے آت والا وہ کی رجوی ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کام جو ہے وہ ڈالا ہوئے لیکن وہ آپ دیکھ سکتے ہو ورکنگ اس کے اوپر نہیں ہو رہی اس کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی اس کی بھی بھی میں آپ کو وجہ بتا ہوتا ہوں ابھی نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ ایشو ہوتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر یہ ہے اس چینل کے اوپر میں کچھ باتیں شیئر نہیں کر سکتا تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی ایسے سوالات سے گریز کیا کریں کمنٹ سیکشن میں آکے جو کہ میرے لئے مشکل ہوتا ہے ان کو بیان کرنا یا بتانا تو اچھا نہیں لگتا کہ بندہ جواب نہ دے اور جھوٹ بھی بولے وہ بھی نہیں کر سکتا جن دوستوں کو بھی کوئی مسائل یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ان کے لئے ایک پلیٹ فارم میں نے انسٹاگرام کا آپ کے لئے بنایا ہوئے دے دیئے تو انسٹاگرام کے آئی ڈی شوہب جہلم ٹی وی آپ بلکل لکھیں تو بلکل سیم آپ کو یہ آپ کو میں نے دکھا رہا سکرین پر نظر آ رہا ہے تو سیم یہی آپ کے لئے انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہاں پہ آپ کے ان باکس کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو میں انشاءاللہ شیئر کر دیا کروں گا ہر بات کیونکہ ہر بات یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتے جی جناب یہ آپ کی تیسری بڑی کلورٹ جو ہے سیکشن ٹو کی آپ کو ایک ایف ڈیو کے کیمپ کے پاس دکھائی ہے دوسری ابھی آپ کو ویڈیو کو سرارڈ میں بھی آپ دیکھ لیا ہے ابھی بھی آپ کو میں اس کلورٹ کے بعد دکھاتا ہوں تھانہ چھٹالہ والی کی کلورٹ جو ہے نا اس کا شرارڈ لیا ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کلورٹ کے بعد آگے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کی تیسری بڑی کلورٹ جو ہے نا وہ ففٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ کمپلیٹ مرائل میں پہنچ چکی اور کمپلیٹ کر دی جائی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ کی یہ بیمبر کے مقام پہ یہ کلورٹ بنائی کی ہے اس کے علاوہ واٹر باؤنڈ کا سسرا آپ کا وہ ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو ناؤ سو چون تک دکھایا ہے نا آپ کو تو یہ ناؤ سو تقریبا آپ کا پچپنوینی بلکہ ساٹھ اکسٹھ کی آڑی بنتی ہے تو وہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو جی تو جناب یہ کلورٹ کے فورم بات یہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا آپ کا پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ یہاں سے لے کے آپ کا ناؤ سو تیس سے لے کے آگے بمبر گاؤن کا جان سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک آپ کا یہ ایریا کلیر ہے تو اس کے پر یہ دیکھ سکتے ہو آپ وٹر باؤنڈ ادھر ڈال رہے ہیں اس سائیڈ پہ شولڈر والی مٹی ڈال رہے ہیں یہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا کہہ رہے ہیں اس کے پر ڈمپنگ کا سسرا شروع ہے اور کام کیا جا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ورکنگ کلوز ہوگی ان کے لیے ویڈیو میں آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ ورکنگ جا رہی ہے اس کے لئے وہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہے تقریباً اس سائیڈ پہ بھی آپ کا ٹریکٹر وغیرہ حال وغیرہ لگا رہے ہیں اور جو کہہ سکتے ایک ریچ جو ہے وہ ریڈی کی جا رہی ہے ادھر ڈمپنگ کی جا رہی ہے تو کام آپ کا کافی تیزی کے ساتھ شروع ہے وہ آگے مشینری لگی ہوئی ہے اس کے بھی آگے چل کے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ورکنگ کا سسلہ آپ کا کانٹینیولی شروع کیا گیا ہے یہ تو جناب آپ کے ساتھ اس کلوٹ کی بات کر رہا تھا یہ مشینری لگی ورکنگ بارہ کر رہی ہے ٹی بریک کا ٹائم ہوئے کچھ ٹریک بریک کر رہے ہیں کچھ ورکنگ کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ والا ایریا جو ہے یہ ریڈی کر رہے ہیں یہ والا ایریا سب گریڈ ٹاپ ہو چکے ہیں اس کے اوپر سب دیس ان کی آنی ہے یہ شازوار ہوتل والا پانٹ ہے یہ اس سائیڈ والا ہوتل ہے وہ رہا آپ کا پیچھے اللہ والا کے لئے آپ کا یہ والا شازوار دوسرا ہوتل ہے جی جناب یہ ابھی آپ کا جو پوائنٹ ہے جی وہ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا نالے بناہ کا پانی اس سائیڈ سے آ جاتا ہے آگے آپ کو بمبر گاؤن نظر آئے گا مین بمبر جو گاؤن نبو ہے ٹھیک ہے یہ کلوٹ آپ کو بعد میں اس کی اپ ڈیٹ کرتا ہوں فسٹ افال یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا ناؤ سو جو ہے نا ایٹی ایٹی وان کا پوائنٹ ہے یہ ایٹی ٹو کا بالکل ایٹی وان اور ایٹی ٹو کا پوائنٹ ہے یہ والا تو یہ یہاں پہ آپ کو کنکریٹ والا آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ روڈ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جہاں پہ چونہ لگا ہوئے ہیں یہاں سے پچپن پچپن فیٹ آپ کا کریج بھی اس سائیڈ پہ ہے اس کے علاوہ آپ کا یہ جو تیسری کلوٹ وہ دکھائی ہے آپ کو ناؤ سو چومن کے پر یہ تقریباً آپ کی ناؤ سو جو ہے ایٹی فائی پچاسی کے اوپر آپ کی ایک کلوٹ ہے اس کے بعد آگے پھر ایک ایٹی نائنٹ کے اوپر وہ آگے ایک اور کلوٹ ہے دو کلوٹے ہیں یہ بھی آپ کی فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آگے جو ہے وہ بھی تقریباً آل موسٹ آپ کی فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آگے آپ کہا جائے گا مکمل طور پہ بیمبر گاؤں جو ہے نا کلیر ہو جائے گا جو انڈ آ جائے گا اس کے بعد دس چھبیس پہ جو ہے نا آڈی ہے آپ کی دس چھبیس پہ وہاں پہ ممبر بریج آئے جائے گا وہاں سے چل کے مزید آپ کو اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں یہ کلوٹ آپ نے دیکھ لی ہے یہ آپ کی کتنی فورت فورت بڑی اور اس کے بعد فیفت یعنی پانچ کلوٹ آپ کی فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں جو بندے کہتے ہیں ورکنگ سٹاپ ہو گئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹاپ نہیں ہو گئی بلکہ فیفٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے جناب آپ کا مین ممبر گاؤں اور ممبر گاؤں کے پاس آپ کی ورکنگ کا سسلہ شروع ہے یہاں پہ آپ کا سکول کے پاس لیول روڈ کے تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کی لینے ڈالنے کا کام شروع کر دی ادھر گریٹر لگا ہوئے ساتھ بوزر پانی والا پانی لگا رہا ہے کر رہے ہیں تو آپ کی ورکنگ سٹارٹ چل رہی ہے جناب تو ابھی ہم لوگوں نے ایسی سیڈ پہ آکے جناب جانا ہے بیمبر بریج کی طرف جی ہاں جناب دس چھبیس بلکل جناب دس چھبیس والا آپ کا بریج اور بریج کی ورکنگ آپ دیکھیں ما شا اللہ کتنی زیادہ کمپلیٹ گا دی یہ گرڈز گرڈز کی کمپلیٹ جو آل مورس کمپلیٹ ہو چکی ہے سارے گرڈز بن چکے ہیں بورنگ کے سلسطہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو پتہ کہ بریج بننا ہے اسی سائیڈ پہ آپ کا جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کا بریج بنا ہوئی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ بننا ہے یہ دیکھ سکتے ہو ورکنگ سٹارٹ ہے کافی حد تک وہ آگے جہاں پہ بورنگ کا سسلہ رہتا ہے وہاں پہ بورنگ کا کام کیا جا رہا ہے جہاں پہ جناب آپ کا بورنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سٹیل فکسنگ کا ورک وہ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ ہوگا وہاں پہ ہوگا اس کے اوپر آپ کی سٹیل فکسنگ کا ورک وہ سٹارٹ کر دیا گیا ماشاءاللہ دست ورکنگ کا سسلہ دیکھ سکتے کس طرح تیزی کے ساتھ شروع ہے یہ سٹیل آپ کی پائل جو ہے ریڈی پڑی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت بہت سپیڈ کے ساتھ کام شروع ہے جس قدر شدید گرمی آپ دیکھ سکتے کہ پڑ رہی ہے جو آپ کا جو ٹمپریچر ہے کتنا چالی سے بھی سپیڈ سے چل رہا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت 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 چل رہی تو مزید آگے آپ سیٹ سے چل کر بریچ کا بیو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سجناب وہاں پہ پیچھے سٹیل فکسنگ آپ کا کام شروع ہے اس کی کانکریٹ ہو چکی ہے اور اس پیلر کی بھی کانکریٹ ہو چک ہے اس کے لب وہ آگے والے کی شٹرنگ بھی اوپن کردی گئی اس کی بھی شٹرنگ اوپن ہو چک ہے اس سائیڈ والے دونوں کی شٹرنگ رہ گئی ہے تو دیکھ سکتے ہو بریچ کا کام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ شروع ہے ابھی بھی آپ لوگ کہیں کہ جناب ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے پیسے نہیں مل رہے افلا شروع ہے اس کے علاوہ مزید ورکنگ آپ دیکھ سکتے اس سائیڈ پہ بھی شروع ہے ماشاءاللہ سے بہترین قسم آپ دیکھ سکتے ہو تو جناب آپ اللہ بلا کرے لیفٹ سائیڈ پہ بریچ باندھ رہے بیمبر والا دس چھ بیس والا ٹھیک ہے تو یہ بریچ آل موس پہلے بنا ہو ہے اب اللہ آپ بلا کرے یہ تو آپ بریج ہو گیا سارا معاملات یہاں پہ ہوگئے بریج کو چھوڑتے آپ آگے اپنا ارث ورک دکھاتے ہیں کیا ورکنگ چل رہی ہے تو یہ جیسے بریج آپ کروس کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہ پہ لیول بریج روڈ کافی زیادہ پہلے بھی تو یہ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نیچے وال بنانے کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا اب مزید اوپر وال بنانے کا سنسلہ شروع کر دیا گیا شیٹرنگ لگائی جا رہی ہے سروی لیول وغیرہ لگا کے ساتھ ورکنگ کروا رہے ہیں اس کے وہ آگے اللہ اللہ کہ وہاں تک یہی لے گی اس کے بعد اس کی لائن اس سائیڈ پر شفٹ ہوتی ہے اور سیدھی آتا ہے آپ لوگ جانتے ہو پیچھے والی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں اس کی آدھی وال سے بنا دی گئی ہے انہوں نے بنا دی مزید جو رہ گئی وہ بھی بنا دی جائے گی وہ پیچھے آپ کے بریج کے ساتھ شٹرنگ باندھ رہا انہوں نے شروع کہا دی ہے اس کے بعد آپ یہ وال ہے آپ کی آف بنی ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہاف بنی تھی آپ کو پیچھے ویڈیوز میں دکھایا تھا تو ٹریکٹر پانی لگا رہا ہے پانی لگائے گا اس کے بعد اس کے اوپر شیفٹ وغیرہ وہ جو چلیں گے اس کے پر پلین چلے گا اور یہ مکمل تیار ہو جائے گی ایک خوبصورت لک اس کے بن جائے گی تو یہ آدھی وال بن گئی ہے اب آدھی مزید آوے اب یہ لوگ بنائیں گے تاکہ اس کے جو روڈ کا لیول ہے نا آپ کا اس لیول تک بنا کے آپ پھر روڈ کو بھی تیار کریں گے آپ کی دیوار کمپلیٹ بنا دی جائے گی مزید آگے بی ورکنگ آپ کی دیوار کا شروع ہے اس سائیڈ پہ یہ آپ کا سیدھ آگیا آپ کا دس نائنٹی وان اکانوے والا پوائنٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا کارج وے آپ کو پتا یہ شہد والے درخت والا پوائنٹ ہے شہد والا درخت کدھر گیا مرشد شہد والا درخت کدھر گیا گیا ہم لوگیت کرنے گئے اور درخت بھی گیا تو جنب جہاں سے شہد والا درخت جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے اب ان پوائنٹس کو ہم کوئی اور نام دیں گے پیچھے سٹرابری والے پوائنٹ کو ہم سٹرابری والا پوائنٹ کہتے تھے اب سٹرابری ختم ہو گئی ہے لیکن جب ہم نے پوائنٹ میند میں رکھے ہوئے ہیں تو یہی چلتے جائیں گے انشاءاللہ تو سٹرابری والے پوائنٹ بھی شروع ہے اس کے علاوہ شہد والے درخت والے پوائنٹ کے اوپر کتنی ورکنگ ہے یہ آپ کو رائٹ سیڈ پر دکھا سکتے ہیں کہ یہ کتنا لیول آپ ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کا جو لیفٹ سیڈ والا کرج بھی الٹے آت والا اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ سے ورکنگ یہاں پر کلوٹ ریموو کی گئی تھی وہ رائٹ سیڈ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر شہد والا درخت تھا یہ تھوڑا سا نشان رہ گیا وہ کہتے ہیں نشان مٹ گئے کیسے کیسے تو جناب یہاں پر نشان مٹ گئے ہیں کیسے کیسے تو یہاں پر لوگ کی چینج جو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کام کی تیزی شہد والا درخت ریموو ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا 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 کہ تقریبا آپ کلیر کر کام آ چکے ہیں مکمل پچپن فیٹ میں کام شروع کیا ہوا ہے تو یہاں سے شہد والا درخت کا پوائنٹ اینڈ اور خود سٹارٹ ہوتا ہے خرد کا ایریا آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب آپ خرد کا پوائنٹ سٹارٹ ہے اور سٹارٹ پوائنٹ پہ آپ ماشاءاللہ سے ورکنگ آس شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے جناب آپ دارہ پور جہاں پر سٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے امرود والا پوائنٹ جہاں پہ آگیا امرود کا اس پوائنٹ کے پاس آپ کا ماشاءاللہ سے یہ رائٹ سائٹ پہ شروع ہو چیز یہ آپ کی رائٹ سائٹ ہے اور اپڈیٹ آپ کو مزید آگے سے چل کے دکھاتے ہیں جناب یہ آپ کا دارہ پور سٹارٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کی کرو شروع ہوتی آگے دارہ پور گاؤں آجاتا یہ پیچھ شروع ہوتی ہے یہ گاڑی آپ کی روڈ ریموون کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ آپ سائٹ پہ پلائن رولر چل رہا ہے اور ورکنگ کر رہا ہے یہ گیارہ سو آپ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ہے رائٹ سائٹ ہے یہ لیفٹ سائٹ کریج وے کی جو لیول ہے تو یہ روڈ اٹھائیں گے پھر آپ کا سنٹر پوائنٹ اس پوائنٹ سے پچپن فیٹ ادھر اور اس پوائنٹ سے پچپن فیٹ ادھر آپ دونوں کریج وے تیار کیے جائیں گے ورکنگ کس سو یہاں پہ بھی آپ کا کانٹینیولی شروع ہے جناب جی ہاں جناب اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں دارہ پور بریج کے اوپر اور دارہ پور بریج کا آپ ماشاءاللہ سے ورکنگ دیکھ سکتے آپ یہ گرڈز کی کمکریٹ کا کام آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہو چکا ہے یہ بھی کمپلیٹ رائل میں چلا گیا گرڈز کی جو کنکریٹ ہے کمپلیٹ ہو چکی کیا ورک رہ گیا اس کا اللہ بلہ کہ رہ یہ ورک گیا کہ پائلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلر جو ہیں سٹیل فکسنگ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اللہ بلہ کہ پانچ ایک دو تین چار پانچ اور چھے ورکنگ شروع ہے آپ کی تقریبا ایک اس جگہ پہ رہ گئے ہیں تین وہ اس سائیڈ پہ بور آپ کے رہ گئے ہیں یعنی چار بورنگ کا کام رہ گئے یہ پہ باقی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور یہ اس کی کانکریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ اس کی شٹرنگ دیکھ سکتے ہیں آپ فکس کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کا یہ کام بھی مرائل میں جا رہا ہے اور چلیس پرسٹ آپ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو بہترین کام چل رہے آپ کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ مزید اپڈیٹ ہے یہ جو آپ کا پیٹرول پامپ ہے اس کے بعد سے آپ دیتے ہیں چل کے جی جناب ایک تو بریج آپ کا بڑا بریج ہے وہ دوسرا بالکل پیٹرول پامپ کے بالکل ساتھ یہ چھوٹا بریج جناب تو ماشاءاللہ اس کے بھی ورکنگ شروع ہے بولنگ اس کا شروع ہے اس کے لگا گرڈرز کی کنکریٹ کا سسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع بھی ہے اور میرے حیال سے اس کے بھی گرڈرز جو کنکریٹ کی ہونی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکے یہ سارے اس بریج کے گرڈرز بنے ہوئے اس کے بعد آپ کا جو گاؤں آتا ہے نا دارپول یہاں پر آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا دیلاور گاؤں آجاتا ہے تو یہ لیول آپ چیک کریں کہ روڈ کتنی ڈاؤن تھی یہاں پہ یہ ساری ساری یہ دیکھ سکتے یہ انہوں نے لیول آپ کرتے ہوئے ماشاء اللہ سے کتنے زیادہ آپ ہو چکے مکسیمم مکسیمم بیس تقریبا بیس فیٹ کا آپ کا جو لیول آپ انہوں نے کر دیا یہاں پہ بیس سے بھی میرے حیال سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اللہ بلا کرے دیلاور گاؤں ابھی آپ کا آگے سٹارٹ ہو جائے گا تمزید آگے وہاں سے اس پوائنٹ سے ویڈیو دکھاتے ہیں اپڈیٹ دیتے ہیں یہ جناب آپ کا دیلاور گاؤں یہ مسجد دیلاور والی اور اللہ بلا کہ وہ رہی آپ کی 1129 والی کلوٹ پیچھے دارہ پور بریج آپ نے جو دیکھ لیا ہے تو اللہ بلا کہ آپ کا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ روڈ ریموو ہوئی تھی آپ کو تو تقریبا کافی حد تک اس کا لیول جو انہوں نے کپلیٹ کر دیا ہے تو اس کے علاوہ یہاں سے دیلاور گاؤں کی بات کریں دیلاور گاؤں جو ہے آپ کا مین وہ اللہ بلا کرے آپ دیکھ سکتے ہو اس قدر دول مٹی ہے یا یقین کریں دل نہیں کرتا بندہ اتر کے ویڈیو بھی بنائے یا اترے باہر نکلے ہیں تو بہت زیادہ بہت زیادہ گھرمی بہت زیادہ پانی لگاتے ہیں بہت جلد گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں تو بہت جلد خوش ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کا مین دلاور گاؤں ہے اس کے اندر بھی آپ کا تھا تو اس کو جو جہاں سے ریموو کر کے وہ آگے یہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے وہاں پہ کلوٹ بنا جائے گی تو یہ یہ یہاں پہ روڈ جو پہلے بنی ہوئی تھی وہ جا رہی تھی ریموو کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کافی تک ریمو کر دی اب اس کو نا جو تیار کرنے کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے گا تو آپ کا یہ سیدیات والا کیریج وی یہ الٹیات والا کیریج وی ہے تو یہ جو گروں کے ریمو بنے ہوئی اگر تو روڈ اس طرف جا رہی ہوئی تو یہ بھی ریمو ہوں گے سارے کے سارے اور کام شروع کیا جائے گا تو اللہ بلہ کے دیلاور کے بعد کا پوائنٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے جو گاڑی آ رہی ہے یہ کونکریٹ کی ہے جو بیچنگ پرات ہے آپ کا یہاں پہ وہاں سے مکسنگ ویرہ کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں یہ آپ کا جناب دیلاور اینڈ ہو جاتا ہے گاؤں یہاں پہ سکول کے بعد آپ کی جو سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر ساب بیس کی فرس لیٹ ڈالی ہوئی ہے اس کے لیول تھوڑا سو ڈاؤن ہے اب مزید تین چار لے رہے آئیں گی آپ سنٹر پوائنٹ پوائنٹ سے پچ من فیٹ ہی ادھر اور پچ من فیٹ ہی ادھر آپ کا سب بیس ڈالنا شروع کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کی ایسفارٹ کا کام شروع ہو جائے گا بہت پانی تازہ تازہ لگا ہو دیکھ سکتے ہو تو ورکنگ کا سسلہ آپ کا تمام پوائنٹ پہ کانٹین جاری ہے جناب آپ کا مصری موڑ والا پلانٹ اور پلانٹ کے بلکل ہی قریب آپ دیکھ سکتے ورکنگ کا سسلہ کتنی تیزی کے ساتھ شروع ہے یہ لیول آپ کا پوائنٹ یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں جو آپ کے ڈیم بنے پانی لگا رہے ہیں بھر رہے ہیں اس کو آئی ٹھنک جو مچھلی بغیر ہے اس کے یہاں پہ چھوڑتے ہیں بچے بغیر بڑے ہوتے ہیں پر وہ آگے چل کے ساتھی کے اندر یہاں سیل بغیر بھی اسفارٹ کا پلان لگا دیا گیا ہے اس کا سٹاک آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ سٹاک اللہ بلکہ آپ کا آویل ہے گاڑی ہیں بہت تک جا رہا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے اس سائیڈ پہ آپ کا گاڑی نکل رہا ہے یہاں پہ کرب تھی اور یہاں پہ کلوٹ بھی بھن رہی ہے کلوٹ کا ڈیزائن آج مارک کر لیا گیا تھا اس کے اوپر مارکنگ ویرہ گر دی گئی تھی تو اللہ اللہ کا اینڈ جو ہے نا وہ اس مٹیریل تک آ رہا ہے تو اللہ بلا کر یہ سائیڈ بھی تقریب روڈ تک آیا ہو ہے یہاں پہ تب بھی اس کو ابھی تک چھوڑ دیا کیونکہ تیار پڑی ہوئی ہے بورنگ کا سائیڈ کمپلیٹ ایک سائیڈ کا ہوئے وہ سائیڈ ہو چکے اس سائیڈ پہ بھی اس کا کام رہتا ہے تو تقریب میرے حیال سے بورنگ والا سلسلہ رہ گیا باقی آلم آس اس بریج کا کام کافی حال تک کمپلیٹ مرائل میں چلا گیا ہے تو اس کے علاوہ آ گیا ہے اب کمیسٹری مور سے پہلے پاڑیوں والا سلسلہ تو بڑی بیترین لوگ اس کے اندر آئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹریفک اس سائیڈ پہ جہاں پہ انہوں نے فیلنگ کا سلسلہ تھا اس سائیڈ پہ درمیان میں روڈ آپ کی ایسے روڈ آپ کی یہ کرویں کھاتی ہوئی جاتی تھی اوپر یہ انہوں نے یہاں سے روڈ ریموو یہاں سے اس پوائنٹ تک روڈ ریموو کرنے کے بعد اس کی فیلنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس سائیڈ پہ بھی آتا سیدھی آت 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 اس وجہ سے آپ اللہ بلا کرے سسلہ ورکنگ کا انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ سائیڈ انہوں نے چھوڑ دیا فیلم کا کام اس لیے کی یہ مکمل ورث میں شروع کریں گے سنٹر پوائنٹ سے اللہ بلا کرے ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے کام شروع دیکھ سکتے آپ دو پلے دور مزید وہاں پہ پاس سے آپ کو آف ڈیٹ کرتے ہیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ جنڈی والا پوائنٹ آپ کا سنٹر پوائنٹ ہے سنٹر پوائنٹ سے اس سائیڈ پہ آپ کو پتا ہے اچھی طرح کہ 20-25 فیڈ روڈ جا رہی تھی اس لئے انہیں اس کو مکمل سیدھے طریقے سے جو بہت روک کیا جائے دیکھنا آپ انشاءاللہ بہت دن جلد ویڈن ٹو ویک انشاءاللہ بلکہ ٹو نہیں انشاءاللہ ون ویک دیکھ سکتے ہیں جناب آپ کا پلین رولر چل رہا ہے ورکنگ کر رہا اور ماشاءاللہ سے بہترین کام کیا جا رہا ہے اور اس سیڈ سے آپ لک چیک کر لیں اس چیز کی یہ جو پوائنٹ آپ دکھایا ہے اس سیڈ سے آپ لک دیکھیں اور ویو چیک کریں کہ یہ روڈ تھی جو پہلے چل رہی تھی وہ ہی ریمو ہوئی ہے اور یہ یہاں تک ریمو ہوئی ہے اس سے آگے یہاں تک یہ روڈ رہتی ہے کیونکہ لیول آپ ہیں تو ٹریفک بھی انہوں نے ڈیورشن بھی چلانی ہے تو یہ جو جہاں رولر چل رہے ہیں میں بھی یہاں تک آپ بہت جد روڈ ریمو کریں گے پھر ٹریفک یہاں سے اوکی وہاں سے اوپر ہو جائے گی یا پھر یہاں سے دیکھ رہے کتنی ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ہو ہے یہ دیکھ سکتے کہ آپ انہوں نے یہاں سے بھی اٹھا دیئے اور یہاں سے گزر رہی ہے روڈ سٹریٹ آپ کو پتہ ہے تو یہ اسی لئے یہاں سے لیول کیا گیا کیونکہ یہاں سے زیادہ آپ کا یہ پہاڑی کرنی ہے تو ابھی اللہ بلگ رہے آپ یہاں سے ہم لوگ واپس روانہ ہوں گے انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ کل سیکشن فائف کی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ کل سیکشن فائف کے لیے زندگی رہی تو